الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعد صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات معقوب رب الارض والسماوات اللذی اسمه مکتوب فی الانجیل والتورات ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونزیرا ودعیا الی اللہ بی ازنه وصراج ملیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازکر فی الكتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا وفی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہ والکفار رحماء بینہم وفی مقام آخر وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق الله العظیم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمُ اَنَوَابُ بَكْرٍ وَعُمَرٍ خُلِقْنَا مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَهِ وَفِيهَا نُدْفًا وَفِي مَقَامٍ آخر مَنْ سَبَّنِي فَاقْتُلُو وَمَنْ سَبَّا أَصْحَابِي فَجْلِدُو وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلا دیا کسی نے نصف گھر دیا پرائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے دھر دیا جس کو صدیق ذاتِ خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق ذاتِ خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے اور دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا میرے وعد بول احترام یہ کھڑکیں بند نہیں کر دیتے گاڑیوں کا شور آتا ہے تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیں اب بہت تھندک کے عادی ہو ہو کے تھندے ہو گئے ہیں بے شک یہ ایک دو پنکھیں چلا لیں کوئی مسئلہ نہیں میرے وعد بول احترام قابل صدیزاز و تقریم زی قدر علماء کرام قرآن حضرات آئمہ حضرات عمائدین شہر معززین شہر حاضرین و سامعین بزرگان دین اور نوجوان دوستو آج بائیس مائی سن دو ہزار پانچ آپ کے شہر والسول انگلینڈ میں تیسری مرتبہ اور اس جامعہ مسجد ابو بکر میں پہلی مرتبہ آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت میسر آئی ہے دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اسحاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے آمین تھوڑا تھوڑا آپ قریب ہو جائیں پیچھے لوگ تنگ ہو رہے ہیں وہاں گلیوں میں بیٹھے ہیں قریب ہو جائیں تھوڑا تھوڑا کوئی بہت آستہ آگیا جائیں کچھ نہیں ہوتا میرے ساتھ بیٹھوں میں کچھ نہیں کہتا ہو جاؤ ہلکا سا ہل جاؤ ہل جاؤ کچھ نہیں ہوتا آگے آگے تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے والوں کو جگہ نہیں مل رہی بیچارے پریشان ہوتے ہیں آ جائیں آ جائیں کوئی بات میرے دوستو بس توجہ ادھر رہے اب لوگ آتے رہیں گے کل مسجد الفاروق کے بیان نے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج میں یارِ غارِ پیغمبر یارِ مزارِ پیغمبر رفیقِ کوسر رفیقِ حوز رفیقِ جنت جنابِ ابو بکر صدیقِ اکبر کا سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ ذکرِ پاک کروں گا تو میں چاہوں گا کہ آج آپ کو بتاتا چلوں کہ جس مسجدِ ابو بکر میں بیٹھے ہیں وہ ابو بکر کتنی عظمت اور رفت کا مالک تھا کہہ دو سبحان اللہ اور میں گفتگو کی ابتداء اس انداز سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے کائنات و عرض و سمع میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا زنین و آسمان ہوا فضا خلا کا نظام نباتات جمادات درندے پرندے چرندے انسان حیوان ملائک ناری نوری ارشی فرشی آسمان کا صورت چاند ستارے سیارے نجوم کواکل شمس و کمر حجر و سجر باہر و بر شام و سہر نور و بشر جنت حور و غلمہ مختلف مخلوقات ہیں مگر اللہ نے ساری کائنات میں انسان کو چن کر ساری کائنات کا سردار بنا دیا سب کا حسابہ کا طبقہ ایک عمارہ کا طبقہ ایک طلابہ کا طبقہ ایک صدقین کا طبقہ ایک شہادہ کا طبقہ ایک صالحین کا طبقہ ایک غوثوں کا طبقہ ایک کتبوں کا طبقہ ایک عبدالوں کا طبقہ بہت سارے طبقات ہیں لیکن اللہ نے ان سارے طبقوں میں انبیاء کے طبقے کو چن کر ساری کائنات کے طبقوں کا سردار بنا دیا اور پھر انبیاء بھی دو چار یا دس بیس ہزار نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں اور میں کہا کرتا ہوں جناب آدم بھی جناب نوح بھی جناب شیس بھی جناب یونس بھی جناب عدریس بھی جناب یوشہ بھی جناب عزیر بھی جناب شعیب بھی جناب سالے بھی جناب سلیبان بھی جناب دعوت بھی جناب عیوب بھی جناب یعقوب بھی جناب یوسف بھی جناب زکریہ بھی جنابِ یحیاء بھی جنابِ موسیٰ بھی جنابِ عیسیٰ بھی جنابِ زبل کفل بھی جنابِ دانیال بھی جنابِ حود بھی جنابِ لوت بھی سارے پیغمبر ہیں مگر اللہ نے ان سارے پیغمبروں میں تین سو تیرہ رسولوں کو چن کر سارے پیغمبروں کا سردار بنا دیا پھر رسول بھی تین سو تیرہ ہیں اللہ نے ان میں پھر چار صاحبِ کتاب پیغمبروں کو چن کر ان سب نے سردار بنا دیا پھر وہ صاحبِ کتاب بھی چار ہیں اللہ نے ان میں میرے اور آپ کے پیغمبر سرورِ کونین، ساکھیِ کوسر، تاجدارِ مدینہ، فخرِ دوالم، آمنہ کے درے یتین احمدِ مجتبہ، محمدِ مصطفیٰ، سب کہہ دو صل اللہ علیہ وسلم کو چن کر ساری کائنات کے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا سردار بنا دیا اور بلکل اسی طرح اللہ نے ساری کائنات کی امتوں میں سے اس امت کو چن کر ساری کائنات کی امتوں کا سردار بنا دیا پھر امت تو بہت بڑی تھی اللہ نے پوری امت میں نبی کے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کو چن کر ساری امت کا سردار بنا دیا پھر صحابہ بھی بہت تھے اللہ نے ان سارے صحابہ میں چودہ سو بیعتِ رزوان کے شراقہ کو ان ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا سردار بنا دیا پھر ان کی تعداد بھی چودہ سو تھی اللہ نے پھر ان میں اصحابِ بدر کو تین سو تیرہ کو چن کر سارے صحابہ کا سردار بنا دیا پھر وہ بھی تین سو تیرہ تھے اللہ نے ان میں اشرا مبشرا دس صحابہ کو چن کر ان تین سو تیرہ کا سردار بنا دیا پھر عشرہ مبشرہ میں دس ہیں اللہ نے ان میں خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی ان چار کو چن کر ان عشرہ مبشرہ کا سردار بنا دیا پھر وہ خلفاء بھی چار ہیں اللہ نے ان چار میں جناب ابو بکر کو چن کر ساری کائنات کی امتوں کا سردار بنا دیا اور پھر وہ صدیق اکبر اللہ کے پیغمبر تھا وہ یار غار یار مزار جس کی عظمت کو میں یہاں سے شروع کروں کہ ایک رات آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے اور اللہ کا پیغمبر میرے استرہات ہے طیبہ طاہرہ زاہدہ آبدہ عطیقہ عفیفہ عمل مومنین سیدہ آئشہ صدیقہ پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں اور یوں آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ پہ نظر پڑی تو نبی سے پوچھ لیا اللہ کے نبی یہ آسمان کے ستارے کی تعداد کیا ہے یہ کتنے ہیں اللہ کے نبی نے کہا آئشہ ان کی تعداد کو کسی کا پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنے ہیں تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے نبی جس طرح ستاروں کی تعداد لا تعداد ہے ویسے آپ کی عمت میں کوئی آپ کا صحابی بھی ہے جس کی نیکیاں لا تعداد ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئشہ ہاں میری عمت میں عمر فاروق خطاب کا بیٹا وہ انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے جب پیغمبر کی زبان سے یہ جواب نکلا اور نبی نے عمر بن خطاب کا نام لیا تو جناب آئشہ صدیقہ مہر بلب ہو گئی خاموش ہو گئی سکوت و سناٹے میں مبتلا ہو گئی پیغمبر نے دیکھا کہ آئشہ نے اس سوال کے آگے پھر کوئی اور سوال نہیں کیا اور ان کے چہرے پہ پریشانی پشمانی حیرانی سرگردانی پشمہ نظر آتی تھی تو حضور اکرم نے پوچھا آئشہ خاموش کیوں ہو گئی آئشہ تو نے پھر سوال کیوں نہیں کیا تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے نبی میں تو یہ سمجھتی تھی کہ شاید میرا ابو ابو بکر آپ کی امت میں سب سے زیادہ نیک ہے اور اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں گی لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں عمر بن خطاب کا نام لیا تو میں سمجھ گئی کہ عمر میرے باپ سے بھی زیادہ نیک وکار ہے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا آئشہ گھبراتی کیوں ہو تجھے میں کیا بتاؤں کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف تیرے ابو ابو بکر کی غار والی رات کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ابو بکر وہ صدیق اکبر وہ پیغمبر کا یار وہ نبی کا یارِ غار یارِ مزار جس صدیق اکبر کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ اس ابو بکر کا ذکر قرآن سے پوچھو تو قرآن بتائے اس ابو بکر کا ذکر اگر حدیث پاک سے پوچھو تو حدیثیں تو لا تعداد ہیں بے شمار ہیں احادیث و سیر کی کتابوں میں ہے یارِ اس کی آواز کو سیٹ کرو کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹی ہے تاریخ ہو سیر کی کتابوں میں ہے کہ جنابِ ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں کہ جنابِ صدیق اکبر کی عظمت اور ان کے فضائل و مناقب میں احادیث کی کتابوں میں تقریباً تین سو سولہ احادیث موجود ہیں کہ جن میں ابو بکر کی عزت افضائی پیغمبر کی زبان سے ہوئی جن میں ابو بکر کی عظمت اور رفعت و منقبت اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے بیان کی وہ صدیق اکبر کہ تین سو سولہ احادیثوں میں ایک سو اکاسی حدیثیں صرف اتنی ہیں ایک سو اکاسی حدیثیں کہ جن میں صرف ابو بکر کے فضائل کو بیان کیا گیا اور پھر اس کے بعد اٹھاسی حدیثیں ایسی ہیں کو بیان کیا گیا پھر سترہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں ابو بکر عمر عثمان تینوں کا اسی ترتیب سے نام لے کر ان کے فضائل کو بیان کیا گیا پھر چودہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں ابو بکر عمر عثمان اور علی اسی ترتیب سے چاروں کا نام لے کر چاروں کی فضیلت کو بیان کیا گیا پھر سولہ احادیث ایسی ہیں کہ جن میں ابو بکر کا نام دیگر صحابہ کے نام کے ساتھ ملا کر فضائل بیان کیے گئے تو وہ اکیلا ابو بکر ساری کائنات میں نبی کے سارے صحابہ میں صرف ابو بکر ہے کہ جس ایک شخصیت کے لیے نبی کی تین سو سولہ احادیث موجود وہ ابو بکر اس ابو بکر کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ وہ صدیقِ اکبر اس ابو بکر کے کیا کہنے آؤ ذرا توجہ کرنا میں نے تمہارے سامنے قرآن کی ایک آیت کا اشارہ کیا کہ وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ کَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اللہ نے جنابِ عبراہیم کو صدیق کہا اور ادھر پیغمبر نے جنابِ ابو بکر کو صدیق کہا اب ذرا اس سمندر میں گوتہ لگا کر جھونتے ہیں کہ آخر ان میں قدرِ مشترک کیا ہے ان میں وہ جائنٹ چیز کیا ہے ان میں وہ مشترکا چیز کیا ہے کہ اس نے ابو بکر کو صدیق کہا اور اس نے ابو بکر کو صدیق کہا اس کو صدیق کہنے کا کیا راز تھا اور اس کو صدیق کہنے کا کیا راز تھا میرے دوستوں توجہ کرنا دونوں کے امتحان ہوئے ابراہیم علیہ السلام بھی ایک امتحان سے گزرے تو اللہ نے اس کو صدیق کہہ دیا ابو بکر بھی ایک امتحان سے گزرے تو پیغمبر نے اس کو صدیق کہہ دیا اس کی توجیحات تعویلات تفصیلات تو بہت ہیں مگر میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ابراہیم کو اس وقت صدیق کہا جب ابراہیم گزر رہے تھے جب ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم ہمارے بتوں کو خداوں کو معبودوں کو الہوں کو مشکل پشاؤں کو ہمارے حاجت رواوں کو تو نے توڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں توڑا اگر اقرار کرتے ہیں تو جان جاتی ہے اگر انکار کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے ابراہیم نے جان بھی بچائی ایمان بھی بچایا یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے بلکہ عجیب مبھم جواب دے کر کفر کو پریشان کر دیا پورے کافروں کو مبھوت کر دیا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یہ تمہارا بڑا خدا کھڑا ہے جس کے کندے پہ کلھارا ہے یہ تمہارا بڑا مابود گرو پوپ پندک پادری گھنٹان کھڑا ہے ذرا اس سے پوچھو نہ اگر یہ بول کر جواب دے سکتا ہے اس سے پوچھو کہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے شریکوں کو اور دوسرے خداوں کو کس نے توڑا اسی سے پوچھو نہ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا کہ اس سے پوچھو کہ کس نے توڑا اب وہ شرمندہ بھی ہو گئے وہ دوبارہ کچھ کہے بھی نہیں سکتے کہ اس سے کیسے پوچھے یہ تو بولتے نہیں یہ تو سنتے نہیں یہ تو کوئی بات سمجھا سکتے نہیں اگر وہ یہ باتیں کہتے ہیں تو پھر ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کیسے کہیں کہ ہمارے خدا سننی سکتے ہم کیسے کہیں ہمارے خدا بول نہیں سکتے ہم کیسے کہیں ہمارے خدا کسی کا پیرہ دے نہیں سکتے ہم کیسے کہیں ہمارے خدا کسی کی حفاظت کر نہیں سکتے تو اس کے جواب میں چپ ہو گئے اللہ نے کہا ابراہیم تو نے جان بھی بچائی ایمان بھی بچایا جھوٹ بھی نہیں بولا اور اپنے اوپر الزام بھی نہیں آنے دیا تو نے ان کو حیران و پریشان و سرگردان و پشمان کر دیا کہ اپنے گروہ سے پوچھو نہ کہ ان چھوٹے خداوں کو کس نے توڑا میں کہا کرتا ہوں تاریخ میں چار مناظر ایسے ہیں کہ جب کافر جواب سن کر پریشان ہو گئے پہلا منظر ابراہیم کا تھا جب ابراہیم نے نمرود اور اس کی قوم سے کہا کہ اپنے بڑے خدا سے پوچھو کہ اس چھوٹوں چھوٹوں کو کس نے مارا ہے وہاں کفر پریشان ہوا اور دوسرے نمبر پر صدی کے اکبر کا مقام تھا کہ صدی کے اکبر جب پیغمبر کو لے کر حجرت کے رات مہوے سفر تھے تو راستے میں مشرقین مکہ آگئے ابو جہل کی فوج آگئی ابو لہب کی ٹیم آگئی اور آ کر دیکھا ابو بکر سے پوچھا ابو بکر یہ جو تیرے ساتھ ہے یہ کون ہے ابو بکر نے اب دیکھا اگر میں سچ بولتا ہوں محمد کی جان جاتی ہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں ابو بکر کا ایمان جاتا ہے اب سچ بولنا ہے جھوٹ بھی نہیں بولنا اور پیغمبر کی جان کو بھی بچانا ہے اور اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے تو ابو بکر نے بھی پھر وہی انداز میں جواب دیا اور کہا کہ حضر عجلالجہدینی السبیر یہ تو وہ انسان ہے جو مجھے راستہ دکھانے والا ہے اب کفر نے سمجھا دنیا کا راستہ ابو بکر نے بتایا آخرت کا راستہ یہ تو وہ محمد ہے جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے جو جنت کا راستہ بتاتا ہے جو حضر کوسر کا راستہ بتاتا ہے یہ تو وہ محمد ہے جو جہنم سے آزاد کرا کے ہمیں جنت کے راستوں پہ چلاتا ہے تو ابو بکر نے وہاں پہ ایمان بھی بچایا اور پیغمبر کی جان بھی بچائی وہاں ابراہیم نے ایمان اور جان دونوں بچائے تو خدا نے صدیق کہہ دیا یہاں ابو بکر نے محمد کی جان اور اپنا ایمان بچایا تو پیغمبر نے ابو بکر کو بھی صدیق کہہ دیا اور پھر یہ اوپر چھوڑ کرتا ہے نا پھر آواز زیادہ کرتا ہے پہلے میں نے نیچے لگایا جان بوچھتے یا تو اس کی آواز کم کر دو ہاں اس کو آف کر دیں پھر ہاں چھوڑ میں نہیں اب جناب صدیق کے اکبر نے اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر کو اس مقام پر توجہ کرنا ابو بکر کو اس مقام پر صدیق کہا کہ یہ صدیق ہے حالانکہ اس کے صدق و صفا کی اور بھی بہت ماتے ہیں لیکن میں آگے چلتا ہوں کہ وہ ابو بکر جس ابو بکر کے لیے اس سے بھی تھوڑا اور آگے چلو کہ صدیق اکبر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر ہم تینوں ایک مٹی سے ایک جگہ سے پیدا ہوئے اور ایک جگہ پر دفن ہوں گے حضور فرماتے ہیں کہ جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوگا اسی مٹی سے نکالا جائے گا یہ دوسری حدیث ہے اور ہم بھی قبر میں دفن کرتے وقت پڑتے ہیں اور ایک تیسری حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ میرے یہ ممبر اور گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے اب ان تینوں حدیثوں کو ذہن میں رکھو تو میں اس کا نچوڑ اور خلاصہ نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیمبر نے کہا کہ جہاں پہ میرا گھر ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور دوسری حدیث کہی کہ میں ابو بکر عمر ہم تینوں ایک مٹی سے پیدا ہوئے ایک مٹی میں واپس جائیں گے ایک مٹی سے قیامت کے دن اٹھیں گے اور پھر تیسری حدیث کہی کہ جس جگہ کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اللہ اسی جگہ کی مٹی میں اسے دفن کرتا ہے تو ان تینوں کو ملاؤ تو کیا معنی نکلا کہ ابو بکر عمر اور حضور یہ تینوں پیدا بھی جنت کی مٹی سے ہوئے اگر کوئی کافر ملوم زندی آج اگر کوئی تبرواز کوئی دل دماغ کا کالا شکل لباس کا کالا اپنے عقیدوں کا کالا اگر کوئی رافظی مرتد کہے کہ ابو بکر تو جنت ہی نہیں ہے نوز بلہ ابو بکر تو نبی کے بعد مرتد ہو گئے تو میں کہتا ہوں کہ جو جنت سے پیدا ہو جو جنت میں واپس جائے جو جنت سے اٹھیں اور جنت کے محلات کا وارث بن گائے وہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں ابو بکر صدی کے اکبر تو وہ مقدس انسان ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ پوری کائنات میں سب کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں اتار کے جا رہا ہوں اکیلا ابو بکر باقی ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا قیامت کے دن جنت میں خدا سے لے کر دوں گا اور وہی ابو بکر ہے اس کی قربانیوں کی انتہا تو دیکھو حیرت میں دل دماغ ڈوب جاتا ہے وہی صدی کے اکبر ہے کہ اس صدی کے اکبر کو دیکھو اللہ کے پیغمبر کے سارے صحابہ کو دیکھو اور صدی کے اکبر کی ہسٹری پڑھو تمہیں ایک خاص فرق ملے گا اسی طرح ایک لاکھ چوبیس اگار پیغمبروں کی تاریخ پڑھو اور حضور اکرم سب کہہ دو صل اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھو تو تمہیں ایک اور فرق ملے گا کہ پیغمبر میں اور دوسرے نبیوں میں ایک فرق ہے کہ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو کہا یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا شاہدہ اے محبوب ہم نے تجھے گواہ بنا دیا لیکن جہاں دوسرے نبیوں کی باری آئی تو اللہ نے کہا تا فشدو وانا ماکم منہ شاہدین کہ اے نبیوں اس بات کے گواہ بن جاؤ اب توجہ کرنا بڑا ایک نکتے کی بات کرتا ہوں کہ وہاں کہا فشدو کہ گواہ بن جاؤ یہاں کہا شاہدہ میں نے تجھے گواہ بنا دیا یہ فرق کیا تھا ان نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ اور ادھر نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تجھے گواہ بنا دیا فرق کیا تھا فرق صرف یہ تھا کہ سارے نبی اللہ کی نشانیوں کے گواہ ہیں لیکن محمد مصطفیٰ خدا کے موقع کا گواہ ہے یہی فرق ہے کہ سارے نبیوں نے خدا کو نہیں دیکھا آدم نے اللہ کو نہیں دیکھا نو نے خدا کو نہیں دیکھا ابراہیم و اسماعیل و حسکیل و دانیال یونس و عدریس و یوشو شیس و زہر و شویب سلمان و دعود و عیوب و یعقوب و یوسف زخریہ و یعیاء موسو و عیسیٰ علیاس و یسعہ و حود و لود کسی پیغمبر نے خدا کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا لیکن اکیلہ آمنہ کا دوری یتیم ہے جس نے عرش مواللہ پہ جا کر خدا کو ڈائریکٹ دیکھا ہے اللہ نے اس لیے کہا کہ جنہوں نے میری نشانیاں دیکھی انہیں میں نے آرڈر کر کے کہا فرشادو کہ گواہ بن جاؤ اللہ کیسے بنے آدم کو کہا آدم تو گواہ بن جاؤ کہ خدا کائنات کا مالک ہے کیسے کہ تجھے تُو نے جنت میں میری نشانیاں دیکھی نو سے کہا کہ تُو بھی گواہ بن جاؤ کہ تُو نے کشتی میں میری نشانیاں دیکھی دعود سے کہا تُو بھی گواہ بن جاؤ کہ تُو نے ہاتھوں پہ لوہے ترک کر جب میں نے موم کر دیا تُو نے میری طاقت کی نشانیاں دیکھی یعقوب و یوسف سے کہا تم بھی گواہ بن جاؤ کیوں کہ میں نے تجھے کونے سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا اور ابراہیم سے کہا تو بھی گوا بن جا کہ میں نے تجھے آگ میں جنت کے باغیچے لگا کر دے دیئے اور اسماعیل سے کہا تو بھی گوا بن جا میں نے تجھے چھروی کے نیچے زبا ہونے سے بچا کر دمبے کو زبا کرا دیا اور تیری ایڑیوں کی رگڑ سے آبے زمزم کے چشمے بہا دیئے یہ ساری خدا کی نشانیاں تھی وہ نشانیاں دیکھتے گئے اللہ نے آدھر کر دیا فشہ دو گوا بن جاؤ میری قدرت کے میری ربوبیت کے میری علوہیت کے میری مانکیت کے میری خالقیت اور عزاقیت کے تم گوا بن جاؤ لیکن جب محمد کی باری آئی تو پھر فشہد نہیں کہا فرمایا شاہدہ تجھے میں نے گوا بنا دیا اللہ کیوں فرمایا اس نے صرف نشانیاں نہیں دیکھی عرش مولا پہ آ کر اس نے مجھے موقع پہ دیکھا میں نے اس لیے کہا محمد تو تو مجھے دیکھ چکا ہے انہوں نے نہیں دیکھا وہ صرف گوا بنائے گئے تُو نے دیکھ لیا ہے تو تجھتو گوا بن چکا اور یہی فرق دوسرے صحابہ اور صدی کے اکبر میں ہے یہی فرق دوسرے صحابہ اور صدی کے اکبر میں ہے آپ صحابہ کے ہسٹری پڑھیں ساری کائنات کے صحابہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کسی نے دیکھا کہ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا نشانی دیکھی موجزہ دیکھا کلمہ پڑھ لیا کسی نے دیکھا نبی کے سکندے پہ ختم نبوت کی مہر ہے نشانی دیکھی کلمہ پڑھ لیا کسی نے دیکھا نبی نے پانی میں ہاتھ دبویا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے موجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا کسی نے دیکھا کہ پیغمبر نے اشارہ کیا آسمان کا سورج واپس آ کر نماز کا وقت دہرا رہا ہے موجزہ دیکھا کسی نے دیکھا کہ پیغمبر نے دو آدمیوں کے کھانے پہ ہاتھ رکھ دیا دیر سو صحابہ کھا گئے کھانا پھر بھی بچ گیا موجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا کسی نے دیکھا نبی نے ام مابت کی بیمار بکری پہ ہاتھ رکھا اللہ نے بیمار بکری کو شفایاب کر دیا موجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا کسی نے دیکھا پیغمبر نے کڑوے کنوے میں اپنا لواب دہن دالا کڑوا کوں و بھی ٹھا ہو گیا موجزہ دیکھا نشانی دیکھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا کسی نے دیکھا نبی نے انگلی کا اشارہ کیا درخد زمین چیر کر محمد کے قدموں کے بوسے لینے آگئے موجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا کسی نے دیکھا نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ابو جہر کی مٹھیبے بند پتھروں نے بھی محمد مصطفے کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ موجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا کسی نے دیکھا کہ پیغمبر نے دودھ کے پیالے کو موں لگایا اتنا برکت پڑھ گئی کہ ستر صحابہ نے پیا مگر دودھ پھر بھی بچ گیا یہ موجزہ دیکھا نبی کا کلمہ پڑھ لیا نشانیاں دیکھتے گئے کلمہ پڑھتے گئے موجزے دیکھتے گئے کلمہ پڑھتے گئے نبی کے کرداروں گفتاروں اندادوں اطواروں آدات و اقوال اور آفان کی جھلک کو دیکھتے گئے کلمہ پڑھتے گئے لیکن ابو بکر کا سیرت و کردار پر ابو بکر کی ہسٹری پر اللہ زین ایو منون ابل غیب کا وہ مزدہ کے اول ہے کہ ابو بکر نے نبی کی کوئی نشانی نہیں دیکھی ابو بکر نے نبی کا کوئی موجزہ نہیں دیکھا ابو بکر تو تجارت پر گیا ہوا تھا جب گھر میں واپس آیا ابو جان راستے میں ملتا ہے اور مل کر کہتا ہے ابو بکر وہ جو تیرا یار نہیں تھا وہ جو محمد نہیں تھا وہ جو کل تک بکریہ نہیں چلاتا تھا وہ جو عبداللہ کا یتیم بیٹا نہیں ہے وہ آج کہتا ہے میں نبی ہوں سرط نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہوں امام الانبیاء ہوں ساری کانات کے نبیوں کا سردار ہوں ابو بکر بھلا تو بتا ابو بکر نے کہا ابو جان اگر محمد کہتا ہے زمین بھاڑ سکتی ہے آسمان ٹوڑ سکتا ہے ستارے بے نور ہو سکتے ہیں سورت کی چمک جا سکتی ہے لیکن محمد کی زبان سے جوج نہیں نکل سکتا اگر محمد کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے اور پھر نبی آئے ابو بکر آئے سیدھا پیغمبر کے دروازے پر آقاد دستک دی حضور باہر آئے ابو بکر نے پوچھا محمد سب کہدو صل اللہ علیہ وسلم محمد آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر تو یہاں نہیں تھا میں غار سور میں تھا مجھ پہ فرشتہ آیا مجھ پہ قرآن اترا مجھ پہ وحی اتری مجھے اللہ نے کہا محبوب تو نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا امام اور خاتم اور سید و سردار ہے ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ آخری نبی ہیں پھر آپ مجھے دکھائیں ابو بکر بیعت کرتا ہے آخری نبی کا سب سے پہلا صحابی ابو بکر بنتا ہے کوئی موجزہ دیکھا کوئی نشانی دیکھی کوئی دلیل مانگی سب نے موجزہ دیکھے ابو بکر نے محمد کا چہرہ دیکھا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موجزہ نہیں داریکٹ چہرہ دیکھا چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا یہی فرق ہے سارے صحابہ صدیق ہیں ابو بکر صدیق اکبر ہیں یہی فرق ہے ہاں ہاں اس کی بھی ترجمانی کروں صحابہ تو سارے صدیق ہیں ابو بکر بھی صدیق ہیں لیکن ایک فرق ہے کہ ابو بکر توجہ میری طرف ابو بکر صدیق اکبر ہے کیا مطلب میں اس کو بھی اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں اس کو بھی اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ توجہ کرنا جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے اور جو دنیا میں آ کر اللہ کی گواہی دے توجہ کرنا جو دنیا میں آ کر اللہ کی گواہی دے جو دنیا میں آ کر بڑی توجہ سے سننا جو دنیا میں آ کر اللہ کی توحید کی گواہی دے اس کو نبی کہتے ہیں جو دنیا میں آ کر اللہ کی توحید کی گواہی دے اس کو نبی کہتے ہیں اور جو اس نبی کی صداقت و نبوت کی گواہی دے اس کو صدیق کہتے ہیں اور خدا جس کی گواہی دے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں ابو بکر اس لیے صدیق کی اکبر ہے کہ ابو بکر کی صداقت کی گواہی خدا نے دی تھی خد سمی اللہ کہہ کر کہ ہاں محبوب اگر ابو بکر کا دنیا میں کوئی گواہ نہیں ہے تو عرش والا خدا ابو بکر کا گواہ بنتا ہے اس لیے وہ ابو بکر صدی کے اکبر ہے لیکن وہ صدی کے اکبر اتنا عظیم تو ہے کہ جس کی حسٹری اور جس کی صیرت و کردار کو اگر پڑھا جائے آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صدی کے اکبر جب غار میں جگیا اور پیغمبر کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر توجہ کرنا نبی کو جب ابو بکر اپنے کندوں پہ اٹھا کر چلا توجہ کرنا بڑی عجیب لطف کی بات ہے کہ ابو بکر جب غار سور کے دہانے پہ پہنچا صدی کے اکبر نے نبی کو کندوں سے اتارا اتار کر پیغمبر اندر جانے لگے ابو بکر نے کہا نہیں آتا ساری زندگی آپ پہلے میں آپ کے بعد تھا لیکن آج میں پہلے آپ میرے بعد آئیں گے حضور نے پوچھا ابو بکر وہ کیوں میں نبی ہوں میں پہلے جاتا ہوں آپ بعد میں آنا ابو بکر نے کہا نہیں اللہ کے نبی میری جان چلی جائے تو چلی جائے مگر محمد کی عزت اور عبرو اور محمد کے آرام میں خلق نہیں آنا چاہیے حضور نے پوچھا ابو بکر کیا مطلب ابو بکر نے کہا حضور یہ غار ہے اس میں کوئی سام بھی ہو سکتا ہے کوئی بچھو بھی ہو سکتا ہے کوئی کالا بھی ہو سکتا ہے کوئی مرتب بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے پہلے میں جاؤں گا جا کے گار کو اپنی پگڑی کو جھاڑو بنا کر میں گار کی صفائی کروں گا اس کے کورا کرکٹ کو باہر ڈالوں گا اور ان کے سراخوں کو بند کروں گا پھر میں آپ کو بلاؤں گا اب دیکھنا ابو بکر اندر گئے اندر جا کر جا کے اپنی پگڑی کو جھاڑو بنایا اور اس سے صفائی کی پھر اپنی پگڑی کے ٹکڑے کیے چھوٹے چھوٹے سراخوں کو بند کر دیا حدیث اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں ہے پگڑی ختم ہو گئی سراخ پھر بھی بچ گئے ابو بکر نے کندے کی چادر اٹھائی اس کے ٹکڑے کیے اور سراخ بند کیے ایک تاریخ کی کتاب میں ہے کہ وہ چادر بھی ختم ہو گئی سراخ پھر بھی بچ گئے ابو بکر نے اپنا کرتا اتارا اور اس کو ٹکڑے کر کے سراخوں کو بند کر دیا اب ابو بکر کے وجود پہ صرف تیہ بند ہے چادر ہے اور ابو بکر نے اپنی جھولی پھیلائی پہمبر سے کہا اللہ کے نبی آئیں آپ کا بستر بن چکا ہے آپ آرام کریں حضور اندر آئے اور حضور نے پوچھا ابو بکر ہم جب گھر سے چلے تھے بستر لے کر تو نہیں چلے تھے تو غار میں بستر کہاں سے آ گیا ابو بکر کا جواب سن تیرا ایمان تازہ ہو کہ صدیق کی محبت کے وفا کا منظر دے ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اگر راستے میں سواری نہیں تھی ابو بکر کے کندے سواری بن گئے تھے اگر غار میں بستر نہیں ہے تو کیا ہوا ابو بکر کی جھولی محمد کا بستر بن جائی اب صدیق اکبر نے جھولی پھیلائی اور جھولی میں محمد نے سر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطیب اپنے انداز میں کہتا ہے جب جھولی صدیق کی تھی اور سر نبی کا تھا منظر یوں لگ رہا تھا جیسے رہل میں قرآن ہوتا ہے جب جھولی صدیق کی تھی اور سر نبی کا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے پھول کی پتیوں پر شبنم کا قطرہ ہوتا ہے جب جھولی صدیق کی تھی سر نبی کا تھا توجہ کرنا لطف کی بات باریک بینی کی بات دیکھنا عشق و محبت و مروت و چاہت و پیار و افلاق و رابطے کی بات تو دیکھو ابو بکر حضور سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آئیں میں نے آپ کے لئے بستر بنا دیا آپ تھکے ہوئے ہوں گے آ کر آرام کریں ذرا پوچھو تو صحیح اپنے دماغ سے پوچھو کہ یار جو کندوں پہ اٹھا کے آیا ہے وہ تھکا ہونا چاہیے تھا یا جو کندوں پہ چڑھ کے آیا ہے وہ تھکا ہونا چاہیے تھا اے ابو بکر کندوں پہ نبی کو اٹھا کے آیا اور اس غارے سور کے دہانے تک جہاں آج کا جوان حاجی بھی جانے سے کتراتا ہے کہ میں اس تین میل لمبی پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتا ابو بکر نبو بک کا بوج اٹھا کر اس پہاڑی پہ چڑھا اور جب نبی کو اٹھا یہ نہیں کہا حضور میں تھک گیا ہوں اجازت ہو تو آرام کرلوں نہیں نہیں عشق کا سجبہ دے ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی آپ تھک گے ہوں گے آئے آرام کریں اور جو کندے پہ اٹھانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے حضور آپ تھک گئے آرام کریں پیغمبر آئے اور صدیق کی جھولی میں سر رکھا سو گئے جھولی صداقت کی سر نبوت کا جھولی صداقت کی سر نبوت کا اب آج کا کالہ مرتد رافضی بیمان وہ کہتا ہے کہ ابو بکر بلا فصل نہیں میں کہا کرتا ہوں آج ذرا منظر تو دیکھ جھولی صداقت کی ہے سر نبوت کا ہے درمیان میں کوئی فاصلہ تھا بلا فصل بلا فصل کوئی فاصلہ نہیں جھولی صداقت کی سر نبوت کا کوئی فاصلہ نہیں اب کالے کو تکلیف شروع ہوئی اب مرتد کو بیمان کو کافر کو تکلیف شروع ہوئی کالا اکل کالی شکل کالا لباس کالا عقیدہ ہاں زہریلا تبرہ اس کو تکلیف ہوئی کہ یہی تو ساری زندگی جھگڑا رہنا ہے کہ ابو بکر کو بلا فصل نبوت کے ساتھ چمٹنے نہیں دینا اس نے آیا اور آ کر ابو بکر کو دسنا شروع کر دیا ابو بکر کو دسنا شروع کر دیا میں کہا کرتا ہوں کالا دستا رہا صدیق ہستا رہا وہ دستا رہا ابو بکر ہستا رہا اور کیوں نہ ہستا کیوں نہ ہستا کہ جھولی میں نبوت تھی کیوں نہ کہوں محمد کو ڈھونڈنا ہو تو ابو بکر کی جھولی میں ملے گا محمد کو ڈھونڈنا ہو تو ابو بکر کی جھولی میں ملے گا اور جنت کو ڈھونڈنا ہو تو آئیشہ کے گھر میں ملے گی ابو بکر کے بغیر محمد نہیں ملتا آئیشہ کے بغیر جنت نہیں ملتی کدھر جاؤ گے ابو بکر اور آئیشہ کے پر تبرے کر کے کدھر جاؤ گے محمد ابو بکر کے پاس ہے اور جنت آئیشہ کی قدموں تلے ہے آئیشہ کے گھر کو نبی نے جنت کا ٹکڑا کہا جنت لینی ہو تو آئیشہ کے قدموں میں جاؤ محمد کو لینا ہو تو ابو بکر کی جھولی میں جاؤ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اب صدیق اکبر نبوت کو جھولی میں سلا کر مہویس طرح کرا کے سکون میں مزے لے رہے ہیں نبوت کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں بعض سیر کے اماموں نے اور بعض خطیبوں نے اپنے انداز میں ابو بکر کی اس رات کو ابو بکر کا میراج کہا ابو بکر کا میراج کہا کیوں بڑی خوبصورت تشویدی کہ میراج نام تھا حضور کا جو میراج ہوا نا وہ کیا تھا حقیقت میں اللہ کا دیدار تھا اکیلے میں خلوت میں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں اکیلہ خدا اور مصطفیٰ سارے پردے ہٹ گئے مصطفیٰ نے خدا کا اکیلے میں دیدار کیا تو مصطفیٰ کا میراج بن گیا صدیق نے اکیلے میں محمد کا دیدار کیا تو ابو بکر کا میراج بن گیا اور دونوں کے میراج کا ذکر قرآن میں ہے دونوں کو میراج رات کو ہوا دونوں کے میراج میں ایک ایک ساتھی تھا نبی کے میراج کا ساتھی فرشتوں کا سردار تھا ابو بکر کے میراج کا ساتھی نبیوں کا سردار تھا ابو بکر نے نبوت کے چہرے پر نظریں جمائی ہیں اب کالا ڈس رہا ہے ابو بکر کو پروائی نہیں صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو نبی کے دیدار کے ایسے مزے لوٹ رہا تھا مزے لوٹ رہا تھا کہ میں نے تو مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کالا مجھے دس رہا ہے میں نے تو پاؤں وہاں پہ جمع کے رکھا ہلایا ہی نہیں اٹھانا تو دور کی بات ہلایا ہی نہیں آج کچھ زاکر طبرا کرتے ہیں کہ ابو بکر غار میں رویا تھا میں کہتا ہوں ابو بکر رونے والا ہوتا گھر سے چلتا ہی نہ ابو بکر رونے والا ہوتا بورے مواب کو اسمر جیسی معصوم بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر نبوت کے ساتھ آتا ہی نہ تھا ابو بکر رونے والا نہیں تھا نہ رویا تھا بلکہ تو گرامر پہ غور کر لغت پہ غور کر اللہ کے نبی اور صدیق جب جمع ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے پانی کے کترے ٹپکے اب اس کو جو تمرے باز ہے وہ کہتا ہے صدیق رویا تھا میں کہتا ہوں رویا نہیں تھا فرق ہے رونے میں اور آنکھوں سے پانی نکلنے میں بڑا فرق ہے اب آپ سے آنے لوگ بیٹھے کسی کو اگر ساپ ڈس جائے پنڈلی پہ آپ نے دیکھا ہوگا اوپر نیچے کس کے کپڑا باندھ دیتے ہیں کیوں کہ جی زہر پھیلتا ہے سرایت کرتا ہے کپڑا کس کے باندھتے اور پھر زہر چوسا جاتا ہے کہ زہر پورے وجود میں پھیل نہ جائے ابو بکر نے کپڑا باندھا تھا ابو بکر نے ایڑی ہٹائی تھی ابو بکر نے ایڑی ہلائی تھی نہیں ایڑی وہی رکھی کالے نے ڈسا زہر چلا سرایت کیا زہر نے ایڑی سے چلا پنڈلی میں پنڈلی سے چلا ران میں ران سے چلا ناف میں ناف سے چلا جھگر میں جھگر سے چلا حلق میں حلق سے چلا دماغ تھا جب سارے وجود میں کالے کا زہر پھیلا ابو بکر کی آنکھوں سے پانی کے کترے ٹپک پڑے رویا نہیں رونا اور ہوتا ہے پانی کا ٹپکنا اور ہوتا ہے پانی بہ پڑتا ہے کسی کو سر میں شدید درد ہو وہ رونا نہیں آنکھوں سے پانی بہ پڑتا ہے کسی کو نظرہ زکام شدید ہو جائے وہ رونا نہیں آنکھوں سے پانی بہتا ہے کسی کو بخار شدید ہو جائے وہ رونا نہیں آنکھوں سے پانی بہتا ہے کسی کی آنکھوں میں دھوا چلا جائے وہ رونا نہیں آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور اسی طرح ابو بکر میں رونے والا تھا نہ رویا تھا جب زہر چلا اور دماغ تک زہر نے اثر کیا تو اس اثر کی وجہ سے سر چکر آیا اور ان چکروں کی وجہ سے آنکھوں سے پانی تبکا میں تو اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ قابعہ کے رب کی قسم وہ پانی بھی نہ تبکتا وہ بھی خدا نے تبکایا تھا کیوں کہ ابو بکر تو عیدی کو ہلائی نہیں رہا نبی کو جگائی نہیں رہا اپنی وفا کا منظر دکھائی نہیں رہا خدا نے وہ پانی تبکایا ابو بکر تو نبی کو جگایا نہ جگا میں جگا کر تیری وفاق کے منظر دکھاؤں گا کہ ربوب دیکھ تو صحیح وہ اپنی جان لٹائے گیتا ہے تیرے آرام کے لیے ابو بکر نے ایڑی ہٹانے ادور کی بات ایڑی ہلائی نہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے پر محمد کا آرام نہ جائے یہی تو وجہ تھی کہ امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا جب حضور میراج پر گئے اور صدرہ پر جا کر جمریل نے معذرت کی ایکسکیوز کیا سوری کی کہ اللہ کے نبی اس سے اوپر نوری کی طاقت نہیں صدرہ سے اوپر کوئی نور جائے نہیں سکتا گریت سرے موہے برطر پرم فروغے تجلہ بسودت پرم حضور اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی میں جاؤں تو میں جل جاؤں گا معذرت آپ جانے آپ کا خدا جانے اکیلے جائیں میں نہیں جا سکتا یہاں پر اتا اللہ شاہ بخاری اپنے جھوم کے انداز میں کہتا تھا ہائے جبریل یہ تو تھا بال اپنے پر جلنے کے ڈر سے تو نے نبی کو اکیلہ چھوڑ دیا اگر ابو بکر ساتھ ہوتا کعبے کے رب کی قسم وہ جان جلا دیتا نبی کو اکیلہ نہ چھوڑتا جہاں تک ہو سکتا وہ ساتھ جاتا آج قبر تک وہ ساتھ گیا حشر تک ساتھ گیا وہ پیغمبر کا یار اب حضور اٹھے جب وہ پانی کے کترے تبکے نا سیدھے نبوت کے رخصاروں پر گرے کیوں جھولی میں نبوت کا چہرہ تھا یہاں سے پانی گرا نبوت کے رخصاروں پر اور اگر نید میں سونے والے پہ پانی گر جائے وہ بے ساختہ اٹھتا ہے جاگتا ہے اللہ نے جگایا اپنے انداز سے حضور جاگے اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا ابو بکر نے عرض کی اللہ کے نبی اکالا آیا تھا مجھے اور آپ کو جدا کرنے لیکن وہ دس دس کے تھک کے چلا گیا مگر میں نے ہمت نہیں ہاری میں نے آپ کو نہیں چھوڑا حضور نے فرمایا اچھا ذرا ایڑی دکھاؤ ایڑی دکھائی پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ ابو بکر کی ایڑی رکھی یہ لواب دہن اٹھایا ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا اندازہ خود کر لے وہ لواب جو شیرِ خدا علی المرتضی کی آنکھوں تک گیا ابو بکر کے پاؤں تک گیا کبھی ذوق میں آ کر ذرا دل میں دوپ کے سوئے تسائی کہاں آنکھیں کہاں پاؤں جو لواب شیرِ خدا کی آنکھوں تک گیا ابو بکر کی ایڑی پہ لگا ہاں فرق خود سمجھتا جا اور پھر صدیقی اکبر کہتے ہیں جب لواب لگایا تو زیر کا اثر ختم ہو گیا حضور نے اسی وقت اسی وقت بخاری کی حدیث ہے حضرت اینس کی روایت ہے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی یا اللہ ابو بکر جس طرح دنیا میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا قیامت کے دن جنت میں بھی اس کا محل میرے ساتھ ہونا چاہیے بخاری میں ہے حضرت اینس کی روایت ہے کہ اسی وقت جبریل آیا اور غار میں اتر کر جبریل نے کہا اللہ کے نبی مبارک ہو اللہ کے نبی مبارک ہو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ نے وعدہ کر لیا مابو جنت میں جہاں پہ آپ کا محل ہوگا آپ کے پڑوس میں ابو بکر کا محل ہوگا وہ صدیق وہ ابو بکر وہ نبی کا یار اور میں نے شروع میں کہا بات کو پھر وہاں لے چلتا ہوں کہ ابراہیم کو اور ابو بکر کو آپس میں مشابہت بھی گئی اس کو اللہ نے صدیق کہا اس کو محمد نے صدیق کہا وذکر فیل کتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبی جا اور اس کو حضور نے صدیق کہا لیکن کیوں کہا کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا ابراہیم کیفا کنت خلیلہ ابراہیم تو اللہ کا خلیل کیسے بنا کیفا کنت خلیلہ تو اللہ کا خلیل کیسے بنا ابراہیم علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا خوبصورت جواب دیا کہ میں بتاؤں کہ میں اللہ کا خلیل کیسے بنا بڑا عجیب جواب دیا کہ بزلت نفسی لڑنی ران وَوَلَدِ لِلْقُرْبَان وَمَالِ لِزَّعِفَان وَقَلْبِ لِلْرَحْمَان نَعْمَنَا خَلِيلُ الرَّحْمَان میں اللہ کا خلیل ایسے بنا کہ اس نے مجھ سے دل مانگا میں نے اس کے حوالے کر دیا اس نے مجھ سے جان مانگی میں نے آگ میں دیش کر دی اس نے مجھ سے بچہ مانگا میں نے چھوڑی چلا دی اس نے مجھ سے مان مانگا میں نے اس کے نام پہ سارا مان لٹا دیا جب سب کچھ میں نے اس کے نام پہ لٹا دیا بچہ بھی بی 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 جان بھی سب کچھ لٹا دیا پھر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا آؤ یہی سب کچھ ابو بکر کے چہرے میں تجھے نظر آئے گا کہ ابراہیم نے سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دیا تھا تو ابو بکر نے بھی سب کچھ محمد کے قدموں میں لٹا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی توجہ کرنا ابراہیم نے بھی ہجرت کی بابل چھوڑا مکہ آئے ابو بکر نے بھی ہجرت کی مکہ چھوڑا مدینہ آئے توجہ سے سننا میری اس بات کو ابراہیم نے بھی ہجرت کی بابل چھوڑا مکہ آئے ابو بکر نے بھی ہجرت کی مکہ چھوڑا مدینہ آئے ابراہیم نے جب ہجرت کی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر گئے ابو بکر نے جب ہجرت کی بیوی بچوں کو چھوڑ کر محمد کو ساتھ لے کر گئے ابراہیم نے جب ہجرت کی بابوں سے بکہ پہنچے خدا کا گھر کعبہ بنایا ابو بکر نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ پہنچے خدا کا گھر مسجد نبی بنائی ابراہیم نے جہاں کعبہ بنایا زمین مفت میں ملی ابو بکر نے جہاں مسجد نبی بنائی زمین پیسوں سے خرید کر بنائی ابراہیم نے بھی خود مزدوری کی بیٹے سمیت ابو بکر نے بھی خود مزدوری کی بیٹے سمیت ابراہیم کو بھی انام ملا ابو بکر کو بھی انام ملا کیا ابراہیم کو اللہ نے انام دیا انی جائلوں کا لناس امامہ ابراہیم میں نے تجھے دنیا کا امام بنا دیا اور ابو بکر کو نبی نے انام دیا مرو ابا باکر فلیسل بن ناس ابو بکر میں نے تجھے صحابہ کا امام بنا دیا اس کو بھی امامت اس کو بھی امامت اس کو بھی اللہ کی رضا اس کو بھی اللہ کی رضا اس سے بھی خدا راضی ہو گیا اس سے بھی خدا راضی ہو گیا اور پھر آپ دیکھیں ساری دنیا آج پیر ہیں فقیر ہیں اولیاء ہیں ولی ہیں غوث ہیں ابدال ہیں کتب ہیں سب سجدے کرتے ہیں اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ایسے ہے یا نہیں سب پوچھتے ہیں اپنی عبادتوں کے بعد اللہ تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں لیکن ابو بکر اتنا مقدس ہے جس سے خدا پوچھ رہا ہے ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں کائنام تمہیں ایک ہے امتیوں میں اکیلا ابو بکر جس سے خدا نے پوچھا ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں کس وقت جب صدیق اکبر نے اپنے وجود کے کپڑے اتار کر بازار میں بیچ کر ٹاٹ گھر کا اٹھا کر دو ٹکڑے کر کے احرام کی طرح دو چادریں بنائی ایک ٹاٹ کا ٹکڑا اوپر ایک ٹاٹ کا ٹکڑا نیچے کپڑے اتارے نبی نے چندہ مانگا ابو بکر کہتے ہیں میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا میں سوچتا رہا کروٹیں بدلتا رہا کہ محمد مانگے اور ابو بکر نہ دے یہ تو محبت کا تقاضی نہیں آخر مجھے خیال آیا ابو بکر تیرے گھر میں کچھ نہیں بچا تو کیا ہوا تیرے وجود میں کپڑے تو کھڑے ہیں نا ان کو بیچ اور نبی کے قدموں پر لٹا دے وہ ابو بکر جس نے کپڑے تک بیچ کر اس سے بھی آگے چلو کفن تک بھی نبی کے دین پر لٹا دیا وہ ابو بکر اس نے کپڑے اتارے بازار میں بیچے جتنے پیسے ملے حضور کے قدموں میں رکھ دیا ابھی گئے حضور نے دیکھا کہ ابو بکر کے وجود پر ٹاٹ کا لباس ہے حضور نے پوچھا ابو بکر تیری تو کپڑے کی اپنی دکانیں ہوتی تھی ابو بکر تو تو کپڑے کا بہت بڑا تاجر تھا یمن سے شام سے کپڑا لاتا مکہ میں بیشتا تھا آج تیرے اپنے وجود پر کپڑا نہیں کیوں ابو بکر نے جواب دیا اللہ کے نبی کیا بتاؤں آپ نے چندہ مانگا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا صرف کپڑے ہی بچ گئے تھے میں نے آج وہ بھی بیش کر آپ کے دین پر لٹا دیئے اور ٹاٹ کا لباس پہنا حضور نے فرمایا اچھا ابھی یہی گفتگو ہو رہی ہے آسمان سے جبریل اترا حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں تاٹ کا لباس تیرے وجود پہ کہاں سے آ گیا تو تو جب بھی آتا تھا سفید پشاک پہن کا میری دربار میں آتا تھا آج یہ تاٹ کا لباس کیسا آج یہ تاٹ کا لباس کیسا تو جبریل امی نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے کیا پوچھتے ہیں ذرا آسمان کی طرف نظر تو اٹھا کر دیکھیں حضور فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اللہ نے سارے پردے درمیان سے ہٹا دیئے میں کیا دیکھتا ہوں آج آسمان پہ جتنے فرشتے تھے سب کے وجود پہ ٹاٹ کا لباس تھا میں نے پوچھا جبریل یہ خیریت فرشتوں کے وجود پہ ٹاٹ کا لباس کیوں آیا تو جبریل امی نے کہا اللہ کے نبی آپ کے یار ابو بکر کی وفا کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو آڈر کر دیا فرشتوں جب تک دنیا میں ابو بکر کے وجود پر اب ٹاٹ کا لباس رہے تم آسمان پر ٹاٹ کا لباس ٹائلو تاکہ میں دنیا کو بتا دوں ساری کائنات کی انسانیت محمد کی سنت پہ عمل کرتی ہے ساری کائنات کے فرشتے ابو بکر کی سنت پہ عمل کرتی ہے اور جبریل نے اتنی پہ باس نہیں کہا اللہ کے نبی جبریل کو میرا سلام کہیں اللہ کے نبی جبریل کو خدا کا بھی سلام کہیں کہ صدیق کو خدا کا بھی سلام کہیں کہ صدیق آپ کو خدا نے سلام بھیجا کبھی سوچو تو سئی تجھے اور مجھے کوئی گورنر سلام بھیجے کوئی وزیر منسٹر ایم پی ایم این نے ہاں سلام بھیجے کوئی بڑا تاجر بڑا آدمی سلام بھیجے ہم پھولے نہیں سماتے چار جگہ پہ جا کے چائے بھی پیئیں گے اور باتوں باتوں میں بتا دیں گے ہو جی آج مجھے گورنر صاحب کا سلام آیا آج مجھے منسٹر صاحب کا سلام آیا اور جناب خوشی سے جھوم رہے ہیں وہ ابو بکر کتنا مقدس اور متحر مقام کا مالک ہوگا جس کو عرش کا خدا بھی سلام بھیجتا تھا اور جمریل نے کہا اللہ کے نبی اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھیں ابو بکر ایک وقت تھا جب تیری کپڑے کی دکانیں تھی آج وقت آیا تیرے وجود پہ بھی کپڑا نہیں رہا ابو بکر اپنا سب کچھ لٹا کے یہ بتا کہ تُو مجھ خدا پہ راضی بیٹھا ہے یا نہیں ساری دنیا خدا سے پوچھیں کہ تُو ہم سے راضی ہے کے نہیں خدا ابو بکر سے پوچھیں کہ تُو ہم سے راضی ہے کے نہیں اور صرف اسی بے باس نہیں صدیق اکبر نے صدیق اکبر نے جب یہ سوال سنا دا حضور نے حضور سے ابو بکر نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لے کر پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی ہے کے نہیں حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کر پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو سب کچھ لٹا کر مجھ پہ راضی ہے یا نہیں ابو بکر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسوبے پڑے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے کہیں ابو بکر کہتا ہے اللہ یہ تو تیرے دین کے لیے مجھے وجود کے کپرے دینے پڑے جو میں نے اتار کے دے دیئے اگر تیرے دین کے لیے مجھے اپنی جان کا چمرہ دینا پڑے میں وہ بھی خوشی سے دے دوں گا وہ صدیق اکبر وہ پیغمبر کا یار وہ نبی کا وفادار وہ نبی کا عاشق وہ نبی کا یار غار یار مزار رفیق جنب کہ جس کی مدہ سرائی میں جتنی کرتا رہوں وہ کم ہے لیکن ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک دن حضرت عمر کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا دور تھا حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ عمر ہر نیکی میں ابو بکر تجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے ہر نیکی میں ابو بکر ہمیشہ تجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے کوئی ایک نیکی ایسی نہیں جو ابو بکر سے تجھے آگے لے جائے عمر اب تو ابو بکر امیر المومنین ہے اب تو ابو بکر خلیفت المسلمین ہے اب تو ابو بکر خلیفہ راشد ہے اب تو وہ مصروف ہو گیا اسے کوئی بڑی نیکی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہوگا سوائے نماز کے تحجت کے وابین کے اشراق کے چاش کے تلاوت کے عبادت کے ذکر و اسکار کے درود شریف کے اس کے علاوہ کوئی اور نیکی ابو بکر نہیں کر سکتا ہوگا اب میں کوئی ایسی نیکی کروں جو ابو بکر نہ کر سکا ہو ایک نیکی میں تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں عمر کہتے ہیں میں ساری رات سوچتا رہا کہ وہ کونسی نیکی ہوگی جو ابو بکر نے نہ کی ہو اور عمر کر لے تاکہ ایک نیکی میں تو میں اس سے آگے بڑھ جاؤں عمر کہتے ہیں میں ساری رات سوچتا رہا ساری رات کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ مدینہ سے دو میل دور ایک پہاڑی کے دامن میں ایک اسی سال کی نابینہ بیوہ بوڑی عورت رہتی تھی میں نے سوچا کہ میں جاؤں اس بیوہ عورت کی جا کر خدمت کروں ابو بکر یہ نیکی نہیں کر سکا ہوگا حضرت عمر کہتے ہیں میں چلا اور اس بیوہ کے دروازے پہ پہنچا صبح کی نماز کے وقت نماز کے بعد میں نے کہا اممہ مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں میں محمد کا صحابی ہوں مجھے اپنا نوکر رکھ لے وہ بیوہ کہتی ہے بیٹا میں تو نابینہ عورت ہوں بیوہ ہوں غریب ہوں میرے پاس اتنے پیسے کہا کہ میں تنخواہ دے کے نوکر رکھوں عمر نے کہا اللہ کی بندی میں تنخواہ کے لیے تیرا نوکر نہیں بننا چاہتا میں اللہ کی رضا کے لیے تیرا نوکر بننا چاہتا اس نے کہا بیٹا پھر تُو نے آنے میں بڑی دیر کر دی تجھ سے پہلے روزانہ ایک آدمی آتا ہے میرے گھر کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے عمر کہتے ہیں میں دوسرے دن نماز سے بھی پہلے پہنچا میں نے کہا اممہ آج تو میں جلدی آیا ہوں آج تو مجھے اپنی خدمت کا موقع دے اممہ نے کہا بیٹا حج بھی تُو نے دیر کر دی وہ آیا ہے میرے سارے کام کر کے جا چکا ہے عمر کہتے ہیں میں تیسرے دن تحجت کے وقت پہنچا میں نے کہا اممہ آج تو میں بہت جلدی آیا نا آج تو مجھے جھاڑو دینے دے آج تو مجھے برطن بھونے دے آج تو مجھے اپنی بکری کا چارہ کٹنے دے آج تو مجھے مشکیزہ دے میں تجھے چشمے سے پانی بھر کر دوں اس نے کہا بیٹا حج بھی تُو نے آنے میں دیر کر دی وہ تجھ سے پہر رہا چکا ہے میری گھر کے جھاڑو دے چکا ہے میری بکری کا چارہ کٹ چکا ہے اب وہ پانی بھرنے مشکیزہ لے کر وہ چشمے پہ گیا ہوا ہے عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا عمر تو یہ نیکی تو نہیں کر سکا لیکن انسانیت کے اتنے بڑے خادم کی چہرے کی زیارت تو کرتا جا کہ یہ آخر ہے کون جو روزانہ تانچن کے وقت آتا ہے اور آخر اس بیوہ عورت کے گھر کا جھاڑو بھی دیتا ہے اس بڑی عورت کے برطن بھی دوتا ہے اس کی بکری کا چارہ بھی کارتا ہے اس کو چشمے سے پانی بھی بھر کے دیتا ہے عمر کہتے ہیں میں چوراہے پہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو دیکھوں ہے کون تھوڑی دیر کے بعد تحجت کا وقت تھا ایک آدمی اپنے بغل میں پانی کا مشکیزہ لیے آیا عمر کہتے ہیں جب وہ قریب آیا اس کی نظر پڑی کے سامنے کوئی انسان کھڑا ہے توجہ کرنا توجہ کرنا نظر پڑی کے سامنے کوئی انسان کھڑا ہے عمر کہتے ہیں جب اس نے دور سے میرا عکس دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اس نے فوراں کندے سے چادر اٹھائی اور اپنے چہرے پہ ڈاو کر چہرہ چھپا لیا تو اور میں دس پینیاں دے نا دس آدمیوں کو دکھا کے دیتے ہیں پتا چلے حضرت صفی صاحب کچھ دے رہے ہیں اور دیتے بھی کیا ہیں دینے میں پینیاں مانگنے میں ملین وہ صحابہ حضرت عمر کہتے ہیں وہ سامنے آیا نا اس نے چادر اٹھائی چہرے پہ ڈالی چہرہ چھپا لیا کہ مجھے کوئی نیکی کرتا صرف رحمان کے بغیر کوئی انسان نہ دیکھے حضرت عمر کہتے ہیں میرے قریب سے وہ آدمی تیزی سے گزرنے لگا لیکن جب گزرنے لگا میں بھی خطاب کا بیٹا تھا جری تھا جرار تھا میں بھی عمر تھا فاروق تھا میں نے کندے پہ ہاتھ رکھا اور زبردستی یوں پکڑ کر مضبوطی سے کہا کہ انسان جب تک اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گے میں عمر تجھے آگے نہیں جانے دوں گا عمر کہتے ہیں اس نے مجھ سے چھڑانے کی بڑی کوشش کی لیکن میں زبردستی آگے آیا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹائی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ کہوں گا اچھا کاؤسنر کو کہہ دیا پانی پلاو توہین سمجھتا ہے کہ اس نے کیوں کہہ دیا پانی پلاو وہ میں اسلام کے امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں میں اسلام کے خلیفت المسلمین کی بات کر رہا ہوں میں اسلام کے اس آدھر امام کی بات کر رہا ہوں کہ جو روزانہ تحجت کے وقت بیوہ کے گھر کا جھاڑو دے رہا ہے بیوہ کے برطن دھو رہا ہے اس بوری نابینا بیوہ کی بطری کا چانہ کاٹ رہا ہے اس کا مشکیزے میں پانی بھر کے لا رہا ہے یہ نبی کے صحابہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے نظام کو اپناو ابو بکر عمر عثمان اور علی کی تاریخ اور ان کی ہسٹری کو پاؤ تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ وہ نبی کے صحابہ کتنی عظمت کے مالک تھے آج ایک گروہ ہے جو نبی کے صحابہ پہ تورا کرتا ہے ایک گروہ ہے جو نبی کے صحابہ پہ نوز باللہ منزال کفر کے فترے لگاتا ہے میں کہتا ہوں اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے پھر نہ قرآن بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے نہ اسلام بچتا ہے نہ کلمہ بچتا ہے ہمارا کلمہ قرآن اور اسلام تب محفوظ رہتا ہے جب ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں تو دعا کرو رب العالمین ہمیں اصحاب مصطفیٰ کے نقش پاپر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ صحابہ کرام کے نقش پاپر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ اپنے نبی کے صحابہ اہل بیت سے سچی محبت مروت چاہت اور پیار نصیب فرمائے آخر میں وہی کہتا ہوں کہ اس قوم کی مردانبزوں میں احساس کو زندہ کون کرے اس قوم کی مردانبزوں میں احساس کو زندہ کون کرے جس خون سے قومیں بنتی ہیں اس خون کا سودا کون کرے اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے انشاءاللہ بقیہ باتیں پانچ جون کو نیزبی سنٹر میں سیرت کانفرنس مولانا قاری تصور الحق صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے وہاں بھی ہوں گی اور میں بڑا مشکور ہوں اپنے بھائی مولانا لکمان صاحب کا اور مولانا خطیب اسلام مولانا انداد اللہ قاسمی صاحب کا اور دیگر مولانا انداد اللہ حسن نومانی صاحب کا مولانا جمال باشا اور دیگر جتنے ہمارے دوست ہیں بھائی شبیر صاحب بھائی سلمان صاحب جن کی وساطت سے یہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں اور ان سارے پروگراموں میں آپ کی ہماری ملاقات ہو رہی ہے دعا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الدعوانہ ان الحمدللہ